السلام علیکم دوستو آج کا میرا ویڈیو ہے دوہزار چوبیس کے اندر جو ٹینٹھ کلاس کا اگزام ہونے والا ہے میں ان کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کا کمنٹ آیا تھا کہ دوہزار بائیس کے اندر تائیس کے اندر بھی کمنٹ آیا تھا کہ جو بیہر بوٹ کا اگزام ہونے والا ہے کلاس ٹینٹھ کا ان کے اوپر ویڈیو بنایئے ان کے اوپر اگزام کی تیاری کرائیے تو میں کسی کارن نہیں کرا سکا تھا لیکن دوہزار چوبیس کے اندر جو بیہر بوٹ سے اگزام ہونے والا ہے ٹینٹھ کلاس کا ان کے لئے میں تیاری کروا رہا ہوں میں آج سے شٹارٹ کیا ہوں یہ دکھیں یہ بک ہے گولڈن شرح درکشان روشنی درجائے دس کے لئے تو یہ بیہر بوٹ کا جو اگزام ہوگا ان کے لئے میں تیاری کرا رہا ہوں سب سے پہلا میں شروعات کروں گا حمد کے اندر اس کتاب کے اندر کیا ہے کہ جو بھی نچوڑ وغیرہ ہوتا ہے سارا چیز اس کتاب کے اندر موجود ہے اس وجہ سے میں اس کتاب کو چنا ہوں اس کے اندر سوال و جواب سارا اس کے اندر موجود ہے تو میں شروع کرتا ہوں حمد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری جو کتابیں ہوا کرتا تھا پہلے تو اس کے اندر مثلا جسے کہ حمد حمد کسی کہتا ان کا نچوڑ وغیرہ سب نہیں دیا گیا رہا تھا لیکن اس کتاب کے اندر سارا نچوڑ دیا گیا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں حمد سے حمد خدا عز و جل شبنم کمالی یہاں سے میرا پہلا چپٹر شٹارٹ ہوتا ہے اور پہلا سبب پہلا پارٹ حمد اردو شاعری میں حمد ایک مقبول و محبوب صنف شاعری ہے لغت میں حمد کے معنی خدا کی تعریف بیان کرنا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے حمد کے معنی کیا ہوتا ہے لغت کے اندر جو ہوتا ہے حمد کے معنی ہوتا ہے خدا کی تعریف بیان کرنا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اردو شاعری کی اصلاح میں حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر منظوم کلام میں خدا پاک کی تعریف و توصیف بیان کرے اردو کے تقریبا تمام شعرانیں اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے کوئی بھی کلام ہو اس کا آغاز حمد سے کیا جاتا ہے مطلب کوئی بھی پروگرام ہو یا جلسہ ہو یا کوئی بھی میٹنگ ہو وہ حمد سے کیا جاتا ہے مطلب خدا کا نام لے کر کہ خدا کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے اس محفیل کو اس جلسہ کو اس پروگرام کو وہ شروعات کرتے ہیں ہمارے غیر مسلم لوگ نہیں کرتے ہیں لیکن ہمارے مسلم دھرم کے اندر ہے اسلام دھرم کے اندر جو ہے وہ خدا کی تعریف خدا کا حمد سے شٹارٹ کرتا ہے مطلب خدا کی تعریف سے شٹارٹ کیا جاتا ہے بسم اللہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے بھی شروع کریں تو یہ اللہ کی تعریف ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کیا میں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم دلوالا ہے یہ ان کی تعریف ہو گئی میں کہاں پہ تھا چونکہ اسلامی عقیدہ کے مطابق کسی بھی کام کا آغاز خدا کی نام سے کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے اس لئے بلا امتیاز مذہب و ملت اردو کے تقریباً چھوٹے بڑے تمام شعران حمد میں اپنی قدرت قدرت کا مظاہرہ کیا ہے مثلاً اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے خدا کی ذات قادرِ مطلق اور کائنات ہے وہیقتہ ہے وہیگانہ ہے مثلاً وہ اکیلا ہے ان کا شریک کوئی نہیں ہے کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف ذات واحد کی صفات بیان کی جاتی ہے چونکہ خدا کی ذات بحرِ بے کرام ہے اور اس کی صفات بھی لا محدود ہیں مطلب کوئی محدود نہیں کوئی ان کا انتہا نہیں اس لئے شعر کے لئے اس بات کی اس بات کی کافی گنجائش موجود ہے کہ حمد میں جس قدر چاہے خدا کی صفات بیان کرے سنف حمد اسی خوبی کی وجہ سے تمام اصناف شعری میں منفرد ہے سمجھ گئے اب یہاں پہ بتایا گیا حمد کی تعریف پورا نچوڑ دیا گیا یہاں تک اب یہاں ادھر آگے آ رہا ہے شاعر کا تعرف مطلب تعرف جو ہم بولتے ہیں اپنا پریچہ دیں اپنی تعرف اپنی تعریف دیں تو یہاں پہ شاعر کا تعرف بیان کیا گیا ہے شبنم کمالی کا اصل نام مصطفی رضا ہے آپ کو یاد رکھنا شبنم کمالی کا اصل نام مصطفی رضا ہے آپ کو سوال مطلب اگزام کے اندر بھی آ سکتا ہے اور شبنم تخلص کرتے تھے شبنم اگر آپ یہاں پہ اوپشن آئے سوال آئے کہ شبنم کمالی کا اصل نام کیا تھا تو مصطفی رضا تھا وہ کیا کرتے تھے وہ تخلص کرتے تھے شبنم کمالی کا تعلق صوبہ بحار سے ہے وحب 22 جولائی 1938 اسوی یہاں پہ دیکھیں حمزہ لکھا ہوا ہے یہ اسوی اور اگر یہاں پہ ہجر ام الہا لکھا ہے تو وہ ہجری ہوگا تو یہ 1938 یہ جو دوہزار تئیس چلنا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبانے سے آ رہا ہے اور ہجری جو ہوتا ہے وہ حضور ہوتا ہے ہجری اور اسوی کے اندر انتر ہیں جو کہ محمد ہجری جو ہے ہجری پانچ چھے سو سال پہلے مطلب یہ تھوڑا آگے ہے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پانچ چھے سو سال پہلے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلا رہا ہے اسوی سیتہ مڑی زیلہ کے پوکھریرہ میں پیدا ہوئے اردو کے ناتیہ شاعری میں صوبائی سطح پر ان کی خدمات کافی اہم ہیں ان کی مذہبی شاعری خصوصا ناتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں ان میں انوار عقیدت یہ شبنم کمالی کی کتابیں ہیں آپ کو یاد رکھنا ہے ان میں انوار عقیدت ریاض عقیدت ضیاء عقیدت فردوس عقیدت اور صحبہ عقیدت خاص طور سے قابل ذکر ہیں ان کے علاوہ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں شامل نصاب حمد حمد خدا عز وجل جناب شبنم کمالی کی ایک عمدہ تخلیق ہے شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ مذہبی خدمات یعنی وعظ تبلیغ اسلامی اور مذہبی اقدار کی تبلیغ کے کاموں میں صرف کیا ہے صرف کیا ہے خرچ خرچ ہوتا ہے صرف اور صرف دونوں اسی طریقے سے لکھاتا صرف زبر اور زیر سے ان کو پہچانا جاتا ہے لیکن دونوں کا معنی الگ ہوتا ہے صرف معنی خرچ کرنا صرف معنی تھوڑا وہ اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے چنانچہ اپنی تقاریر تقاریر مطلب جو بھاشن بولتے ہیں تقاریر اور شاعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور عقیدت مندانہ جذبات کا اظہار کیا ہے تو آج کے لئے میرا سبق اتنا ہی رہے گا جو کہ شبنم کمالی کے اوپر ہم چپٹر پڑھے اور حمد کے اوپر ہم پڑھے اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو حمد کی تخلیص کیا ہوتا ہے وہ چیز میں آپ کو پڑھانے والا ملتا ہے کسی اگلی ویڈیو کے اندر اللہ حافظ